سواگت ہے دوستو ہمارے چینل میں جس کا نام ہے فائنل ڈی کوٹ آج میں آپ لوگ کے سامنے ایک ایسا سخت کا بائیو گرافی لے کر آ رہا ہوں جس سے لوگ پاگل کہتے تھے کوئی اسے چور کہتا تھا کوئی اسے مسیح سمجھتا تھا کوئی اسے سیکرینٹ ایجنٹ کہتا تھا جرمنی کا کوئی اسے علیو مناتی کا ممبر کہتا تھا کوئی اسے میڈ مانگ کہتا تھا تو کوئی اسے حوث کا پجاری کہتا تھا تو آخر ایسا سخت تھا جسے بولا جاتا تھا کہ یہ چاہتا تو ورلڈ وار کو بھی رکا سکتا تھا ایسا سخت تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے رسیہ میں پیسینٹ پیٹرز برگ کا کوئی ایسا عورت نہیں تھی جس کا ساتھ اس نے سیکشل ریلیشنشپ قائم نہ کیا ہو تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا سخت کے بارے میں لے کرانا جا رہا ہوں جو اگر آج اگر جندہ ہوتا یا آج کا جو پلے بہوئی ہے اس کا رول موڈل رہا ہے ایسا سخت جس کے بارے میں اچھا اور برا دونوں ویو پوائنٹ ہے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے گریگوری راسپوٹین کے بارے بتاؤں گا کہ آخر یہ گریگوری راسپوٹین کون تھا ایک موسٹ کانٹروورسیل سکسیت رشیہ کا اس کا جنم 22 جنوری کسی کہیں کہیں پر ڈیٹھ میں 22 جنوری ہے کسی کہیں پر اس کا ڈج جنوری ہے تو کوئی exact اس کا پتہ نہیں ہے کہ کوئن سا جنوری میں کس مہینہ میں اس کا جنم ہوا جو بھی ہو 1869 1869 یہ کنفرم یہا رہا ہے 1869 میں اس کا جنوری مہینہ میں اس کا جنم ہوتا ہے سائیبیریہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پاکرو وسکوئی وہاں پر اس کا جنم ہوتا ہے ایک کسان فیملی میں اور بچپن سے اسے بولا جاتا تھا کہ یہ ایک جادوی بچہ ہے جادوی بالک ہے یہ چانوروں سے بات کرتا تھا یہ جب کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کا جو گائے ہوتی تھی وہ دودھ دینا شروع کرتی تھی ایک مرتب بچپن میں بات ہے ایک قصہ ہے یہ سج بھی ہو سکتا جھوڑ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بچپن کے بارے میں بہت کم ایسے بات ہم لوگ کو پتا چلتا ہے تو جو جو لیجنڈ ہے اس لیجنڈ کے حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچپن میں یہ ایک چور بھی تھا چوری کہتا تھا اس کا فیملی میں الزام لگتا تھا کہ اس کا فیملی چور ہے تو ایک بار اس کا باپ کا خود اس کا باپ کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا تھا اس نے اس گھوڑا کو دھونڈ نکال حاصل بیتنا ہی نہیں جو چور نے چوری کیا تھا وہ چور کو بھی دھونڈ نکالا اور کیسا کر کے نکالا پتا ہے کہ جانور لوگ سے بات کر کے بولا جاتا ہے جو آس پاس کا جانور تھا اس سے بات کیا وہ جانور لوگ نے بتایا کہ اس کا باپ کا خودہ کس نے چوری کیا ہے تو اسی طریقہ سے بچپن سے ہی یہ فیملی ہونا شروع ہو گیا لوگ اس کے پاس آتے تھے میرا جانور ہرا یہ بتاؤ کہاں پر ہے اور یہ بتایا کرتا تھا اور بچپن سے یہ پیشنگوئی کرنے کا اس کو عادت تھا اسکول تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے یہ جاہلی رہ گاتا ہے اور اس کا نام راسپوٹین پڑھتا ہے کیونکہ یہ دھوکہ دھری اور یہ اپنا من مانا کام کرتا تھا یہ اپنے سے کام کرتا تھا یہ کسی کا بات نہیں مانتا تھا اس کے بعد 18 سال کا عمر جب ہوتا ہے وہ چلے جاتے ایک منسٹری میں ویرکو ٹور میں وہاں جا کر وہ کچھ کریشنیٹی کے بارے میں جانتا ہے لیکن پھر بھی اسے وہاں دل نہیں لگتا ہے جب وہ چرچ میں ریلیجن کے بارے میں سکتا ہے اور پرشویہ میں اوٹوڈاکس کریشنیٹی فالو کیا جاتا تھا تو اوٹوڈاکس کریشنیٹی کو یہ سمجھ رہا تھا لیکن یہاں پر اسے چرچ میں دل نہیں لگا کیونکہ یہ ستان ہی انسان تھا اس کا اندر جو نیچر تھا یہ بچپن سے ستان ہی والا نیچر تھا اسی ستان کا پوجاری بھی اسے کچھ کچھ لوگ بولتے کیونکہ اس کا حرکتی ویسے تھا یہ کالا جادو بھی کیا کرتا تھا اور اس گروپ میں ایک برائی بہت زیادہ تھا کہ جتنے بھی میمبر لوگ تھے اس گروپ کے جتنے بھی میمبر تھے وہ لوگ آپس میں سکھ کرتے تھے چاہے لڑکا لڑکا ہو یا لڑکا لڑکی ہو لڑکی لڑکی ہو آپس میں ان لوگ سکھ کرتے تھے اور سکھ کرنے بعد ان لوگ بولتے تھے کہ اب ہمیں موکش کی پرابتی ہوگی اب ہم لوگ گوڑ کے نزدیک ہوگئے یعنی کہ ان لوگ بولتے تھے جتنا برائی کریں گے اتنا گوڑ کا نزدیک ہم لوگ جائیں گے اور یہ برائی کیسا پرائی سیکشوال ریلیشنشپ قائم کرنا ہم لوگوں کے بیج میں تو جتنا زیادہ سیکشوال ریلیشنشپ قائم کریے گا اتنا زیادہ آپ گوڑ کے نزدیک ہو جائیے گا اتنا پیور ہو جائیے گا تو یہ سب ان لوگ کا ماننا تھا تو راسپوٹین تو کبھی بھی مانگ بنا نہیں وہ اپنا گاؤں پاسکرووئی میں آ گیا اور آنے کے بعد اس سے وہ سادھی کرتا ہے اور اس سے اس کا چار بچہ بات میں ہوتا ہے لیکن اسے اپنا فیملی میں دل نہیں لگتا ہے اس کا من وچلید رہتا ہے یہ ایک دن اس کا وائف پریگنین رہتی ہے پانچمہ بچہ جنم دینے کے کگار پر رہتی ہے اسی ٹائم میں یہ بولتا ہے مجھے گوڑ کادیس آیا مجھے درد یاترہ پر نکلنا پڑے گا مجھے اپنے گھر چھوڑنا پڑے گا پھر وہ بھٹکتے رہتا ہے سائیوریا کا جنگل میں ماؤن ایتھوس میں جاتا ہے گریس میں جاتا ہے زیروزلم میں بھی چلے جاتا ہے کہیں پر وہ سند کا جندگی جیتا ہے بہت دن تک وہ سائیوریا میں بٹاتا ہے اور لوگوں سے بھیگ مانگے کھانا کھاتا ہے اور تو واپس آتا ہے تو سمجھ لیجے کہ یہ ایک بدلہ وائنسان ہوتا ہے بیماروں وہ ٹھیک کر دیتا تھا یہ پیشن گوئی کیا کرتا تھا اور اس کا پریڈکشن بہت حد تک صحیح بھی ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کا بہت سارا پریڈکشن غلط بھی ہوا تو جو بھی ہو تو لوگ تو اس کو مسیحہ ماننے لگے اور ماننے لگے کہ یہ گوڑ کا ہی انسان ہے جبکہ یہ بچپن میں ایک چور تھا لڑکی لوگ کو چھڑتا تھا اور بچپن سے ہی یہ ہمیشہ سے سکس غلط بہت جاتا تھا 1903 میں ایک انسپیکٹر ہوتا ہے ایک ایک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ اسے بلاتا ہے کہ آپ آئیے سین پیٹرزبک میں اس راسپوٹین کو وہاں پر وہ جاتا ہے وہاں اس کا ایک بیشب ہوتا ہے اسے وہ ملتا ہے پھر وہاں پر وہ کریشنیٹی کا بارے میں جانتا ہے اور کریشنیٹی کو فیلانا شروع کرتا ہے کریشنیٹی کہیں کام کرنا لگتا ہے اور وہاں پر ہی سین پیٹرزبک میں یہ لوگوں کا علاج بھی کرتا تھا اور فیچر پریڈکشن بھی کرتا تھا تو خاص بہت زیادہ یہ فیمس ہو گیا سین پیٹرزبک میں پھر اس کا فیمس یہتنا فیمس ہو گیا کہ 1908 میں ساہی گھر تک یہ پہنچ گیا ہوا تھا کچھ ایسا کی جو اس ٹیم کا جو زار تھا یعنی کہ وہاں رشفیہ کا راجہ نکولاس ٹو اس کا چار بیٹی تھی چار بیٹی کا بعد ایک لڑکا ہوتا ہے اور تخت کا واضح سکون ہوتا ہے لڑکا جس کا نام تھا الیسکی نیکولا ویک یہ جو الیکسی تھا جو نیکولاس ٹو جو تھا رشفیہ کا ایمپرار اس کا وائف کا نام تھا الیکزینڈرا اور اس کا جو چار بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی لوگ تو گدی کا وارث نہیں ہوگی اس کا ایک بلڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الیسکی نیکو لائفے ایک یہ بچہ جب ہوتا ہے اس کو ایک بیماری ہوتا ہے جو ماں باپ کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ ایک دن کھیلتے ہی رہتا ہے اور اسے چوڑ لگ جاتا ہے اور اسے خون نکلنا بند نہیں ہوتا ہے اسے بیماری رہتا ہے ہیموفیلیک ہیموفیلیک میں کیا ہوتا ہے یہ ہیمریش ٹیپ کا ہوتا ہے آپ کا باڈی سے خون اگر نکلے گا تو خون نکلتے رہے گا اور آپ ٹھیک نہیں ہوئے گا خون نکلنا بند نہیں ہوگا اور ہو سکتا آدمی مر بھی جائے تو اسے جو دوہ داکٹر اس ٹیم دیا کرتے تھے مورفین نام کا تو اس سے اس کا جو کنڈیشن ہے اور پتر ہو جا رہا تھا تو اسی ٹیم میں راجہ کو لگا کہ میرا لڑکا مر جائے گا تو جب لوگ کو محل میں ہی کچھ لوگوں نے مسورہ دیا کہ یہ آپ پیٹرز بگ میں ایک موانک آیا ہوا ہے ایسا انسان ہے جو بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا لڑکوں کو بھی ٹھیک کر دیں تو جب وہ موانک یعنی کہ راسپوٹین جب آتا ہے اور وہ اسے اپنٹائز کر دیتا ہے کسے وہ بچہ کو پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ آپ جو بھی دوا کھارے وہ سب بند کر دیجئے پھر وہ جو بھی اپنے علاج کرتا ہے اس سے وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو رانی کا وہ فیوریٹ ہو جاتا ہے کون یہ راسپوٹین پھر اس کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے محل میں اور اتنا اس کا آنا جانا رہتا ہے تو لوگ یہ ماننے لگتے ہیں افوہ اڑ جاتا ہے کچھ ریالیٹی بھی ہو سکتے یہ افوہ میں کہ یہ رانی کا ساتھ اس کا شکشور ریلیشنسیپ ہے اب یہ راج محل کا ایک خاص آدمی بن چکا تھا لیکن جب ہی بھی راج محل میں رہتا تھا یہ ایک دم ہمبل ٹیپ رہتا تھا راجہ کا ہر بات مانتا تھا ایسا دکھاتا تھا وہ کتنا ہمبل انسانہ اور رانی کا یہ فیوریٹ ہو گیا تھا لیکن ایسی دروار کا باہر نکلتا تھا یا اپنا من مانی کام کرتا تھا جسے جو پسند نہیں ہوتا تھا اسے وہ مرواب بھی دیا کرتا تھا اور جہاں بھی یہ جاتا تھا یا کسی بھی فیملی میمبر میں یہ جاتا تھا کسی کو بھی یہ ٹھیک کرتا تھا اس گھر کا عورت کو بولتا تھا وہ بھی خوبصورت عورت کو چوز کرتا تھا اور بولتا تھا کہ تم مجھے کیز کرو تم میرا ساکھ سیکس کرو جتنا جاتا بڑا بیماری اور جتنا بڑا بیماری سے وہ علاچ رہا تھا تو اس کا سیکس کرنے کا لیبل بھی بڑھتا تھا اگر محلی سب سے چھوٹا عورت علاچ کیا تو اس کے لیے وہ اس گھر کا جو خوبصورت عورت ہوئی اسے کس لیتا تھا اور اگر کوئی بڑا بیماری سے بچا دیا تو اس کا ساتھ سیکشور ریلیشنسیپ قائم کرتا تھا اور یہ دیکھنے میں گندہ داڑی موچ اور مہینوں تک یہ نہاتا نہیں بولا جاتا کہ 6-7-7 مہینہ تک یہ نہاتا نہیں تھا نہ ہی یہ اپنا انڈر ویر چینج کرتا تھا نہ ہی یہ اپنا کپڑات ہوتا تھا اس کا ناخون بڑا بڑا تھا اس کا مو سے بدبو نکلتا تھا اس کا بدن سے بدبو نکلتا تھا اس کا دانت میں کبھی یہ برش نہیں کیا کرتا تھا ملہ ہے جو دلیج انسان لیکن لڑکی لوگ یہ بہت پسند تھا بولا جاتا ہے کہ عورت لوگ اپنا ہزمن کو چھوڑ چھوڑ کس کا پاس آ جاتی ہے کیونکہ یہ ریولیشن کا ٹائم چل لاتا تو جاتا جو میل تھے وہ لوگ کیا کر رہے تھے ریولیشن میں پارٹیسپیٹ کیے ہوئے تھے تو عورت لوگ جو تھی مہیلہ تھی ان لوگا سیکشول ڈیزائر پورا نہیں ہو پارا تھا تو یہ ان لوگا سیکشول ڈیزائر پورا کرتا تھا اس تناہوں کے محل میں اور بولا جاتا ہے کہ اس کا جو پینیس کا سائز تھا اس کا جو پرائیوٹ پارٹ ہے اس کا سائز تھا وہ تیرہ انچ کا تھا اور سبھی سوچی سکتے ہیں کہ اس کا تیرہ انچ چھے انچ تو نارمال مانا جاتا ہے جو سیٹسفیکشن کے لیے صحیح ہے اس سے کم بھی چلتا ہے چار انچ آن این ایوریج ہے لڑکا لوگوں سے پسند کرتا نہیں تھا جو میل تھے ان لوگ یہی بار بار سوچتے تھے کہ ان لوگ کا جو پارٹنر ہے وائف یا اس کا گل فرینڈ سب چھوڑ چھڑ کے کس کا پاس چلے آتی تھے راس پوٹین کا پاس اور بولتی تھے کہ تم تو میرا سیٹسفیکشن نہیں کرو راس پوٹین سے کچھ سیکھو تو راس پوٹین جو جتنا بھی رشیہ ارس خاص کرتے ہیں پیٹرز بگ کے جو لوگ تھے میل ان لوگ اب اسے مارنے کا پلاننگ کرنے لگے کہ اس کو مارنا ہی پڑے گا اور ساہی لوگ بھی اس سے پریسان تھے کیونکہ یہ رانی کا کان میں فس فس کرتا تھا اور اپنا مرضی کا کام کرواتا تھا 1911 میں راس پوٹین کا اسی بہیوئر اور اسی سکینڈل کو ایکسپوز کرتے ہوئے رشیہ کا پرائم منسٹر پی اے اسٹولی پین نے زار کو ایک ریپورٹ بھیجا کی دیکھئے یہ غلط کام کر رہا ہے راس پوٹین اس سے ہمارا رشیہ برباد ہو جائے گا اور رشیہ کا برباد ہونے میں بھی راس پوٹین کا بھی نام آتا اگر آپ رشیہ کا ڈان فال دیکھئے گا کہ رشیہ میں ریولوشن آنے کا قارن میں راس پوٹین کا بھی ایک بہت بڑا یوگدان رہا ہے کہ اس نے تنا رشیہ کو برباد کر دیا تو ایسا جب یہ ریپورٹ آیا تو رازار کو بھی سخت ہوئی گیا تھا تو اس نے راس پوٹین کو دروار سے باہر کر دیا لیکن جو نکولاس تھا اسے بیماری ہوتا تھا اور یہ بیماری کا علاج یہی راس پوٹین اسے ٹھیک کرتا تھا رانی نے اسے پھر بھلا لیا اور اس کا پاور سب سے بڑھ جاتا ہے ورلوار ون جب شروع ہوتا ہے تو 1915 میں اس کا جو پاور جو ہوتا ہے وہ پیک پہ رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ورلوار ون میں جو راجہ ہوتا ہے نکولاس وہ کیا ہوتا ہے راجہ نکولاس ٹو کیا ہو جاتا ہے جنگ میں چلے جاتا ہے فرنٹ لائن میں چلے جاتا ہے اور جتنا انٹرنل میٹر ہوتا ہے اپنا وائف کو سوپ کے چلے جاتا ہے تو اس کا وائف کا فیبریٹ کون تھا راس پوٹین تو یہ پرسنل ایڈوائزر بن جاتا ہے رانی کا اور اس دور میں جو بھی راس پوٹین کا بات مانتا تھا راس پوٹین کو چاپلوسی کرتا تھا راست نے اسے ہی پوزش ڈلا آتا تھا اور جو بھی راس پوٹین کا خلاف بات بولتا تھا راستگون نے یا تو پوشت سے ہنٹوائے دیتا تھا یا تو چھوٹا جو لوگ ہوتا تھا اسے تو مروہ دیتا تھا اسی کیم ٹاپلوس لوگ جو در آل ضربار میں اپنا پوزشن بنانا چاہتے تھے ہوا کیا کرتے تھے اپنا اور تو اپنا ماں اپنا بہن اپنا بےٹی کو بھیجتے تھے راس پوٹین کے پاس اور بولتے تھے کہ تم جاؤ اس کا ساتھ سیکشو ریلیشنشپ قائم کرو اور ہم لوگ ریکمینڈیشن دو کہ رانی ہم لوگ کو اچھا پوشٹ میں دے دے اور ایسے ہی ہوتا تھا گھر کا عورت لوگ کو بھیجتا تھا راس پوٹین ڈاپاس راس پوٹین ان لوگ کا ساتھ سیکس کرتا تھا پھر اس گھر کا مرد لوگ کو وہ پوشٹ زلا دیتا تھا اور بہت سارا کیابینیٹ منسٹر کو اپنا حساب سے وہ چوس کر لیا تو اس سے کیا ہوگی جو راج دروار تھا جو رویل فیملی لوگ تھا وہ گرم ہو گیا کیونکہ ان لوگ کا کوئی بات نہیں چل رہا تھا بہاری لوگ ان لوگ کا محل میں گھوس رہے تھے رشیہ میں ریولیشن کا دور بھی چل رہا تھا وارڈ وارڈ ون چل رہا ہے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں اسی ٹیم میں چرچ بھی بہت پریسان تھا کیونکہ یہ چرچ میں بھی بہت سارا یہ گلت حرکت میں یہ انوال تھا تو یہ سب دیکھتے ہوئے تین لوگ گروپ بناتے ہیں یہ اپنا ساتھ اور دو لوگوں کو ملاتا ہے جسرا کا نام ہوتا ہے یہ دوما کا ممبر ہوتا ہے پھر گرینڈ یوگ یہ زار کا کزن ہوتا ہے تو یہ تین لوگ مل کے پلان بناتے ہیں کہ ہم لوگ راسپوٹین کو راستہ سے ہٹانا ہے تو راسپوٹین کو ہٹانا ہے اور منارکی کو پھر سے اسٹیبلیز کرنا اور مضبوطی کے ساتھ کیونکہ لگ رہا تھا کہ اب رشیہ میں منارکی ختم ہو جائے گا تو اسے کیا کیا تھا ہٹانے کے لیے اسے ایک دین دعوت دیا جاتا ہے 29-30 ڈیسمبر کا رات ہوتا ہے راسپوٹین کو انوائٹ کیا جاتا ہے تیکھانے پہ اس کو بلائی آتا ہے یہی تین لوگ بلاتے ہیں اسے ڈینر میں اور لیجن کے مطابق اگر مانا جائے کچھ کچھ بولتے ہیں کہ یہ محل کا تیکھانہ بلائی گیا تھا کہیں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ یوشو پوو جو تھا اسی نے اپنا گھر پہ اسے بلائی تھا جو بھی ہو کہیں بھی تھا اسے محل پہ بلائی گیا اسے زہر دیا گیا وہ جو وائن تھا اسے وائن دیا گیا تھا اور کیک دیا گیا تھا اور وائن اور کیک دونوں میں ہی زہر تھا بولا جاتا ہے سائنیٹ تھا جو بھی ہو لیکن وہ سائنیٹ کھانے کا بعد مرانی ہوئی مسکراتے ہوئے کھا کے چلنا سرو کر دیا یہ دیکھ کے جو یوشو پوک تھا وہ در گیا کہ مرانی سائنیٹ کھا کے تو اس نے پھٹا پھٹ گولی مرنا سرو کر دیا اور وہ گر گیا یہ لوگ کو لگا کہ وہ مر گیا لیکن تھوڑا دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ پھر سے اٹھ گیا اور دونوں میں سرو کر دیا تہلتے ہوئے ملعب کے آپ کا جا کر لڑکھارتے ہوئے دونڑا ہے پھر ان لوگ نے اس کا پیشہ کیا اور پورو سکیوک جو تھا اس نے پھر اسے گولی مارا رویل کوٹ یارٹ میں اور پھر اسے نیوہ ندی میں یہ دیسمبر کا مہینہ تھا اور نیوہ ندی برف سے کیا ہو جاتا ہے جم جاتا ہے تو پورا طریقہ سے تو جمتا نہیں ہے لیکن برف سے بھی جا جا تھنڈ ہو جاتا ہے تو اسے اس برفیلہ ندی میں ڈال دیتا ہے کون یہ تینوں ملکے راسپورٹین کو جب راسپورٹین کو ڈال دیتا ہے تو اس کے بعد بھی بہت سارا کانٹوورسی اٹھ کے سامنے آتا ہے جب اس کا آٹوپشی ہوتا ہے بولا جاتا ہے کہ آٹوپشی میں جو ریپورٹ آیا تھا اس میں کہیں پر بھی منشن نہیں تھا کہ اسے سین ایٹ دیا گیا تھا تو ہو سکتے ہیں سین ایٹ نہیں دیا گیا ہو یا ہو سکتا ہے دیا گیا ہو کچھ بھی کانفرم نہیں ہے تو اس کا پر بہت کانٹوورسی ہے کہیں کسی ریپورٹ میں آیا کہ اسے گولی سے نہیں مرا یہ پانی میں ڈ Burninio سے مرا بعد میں کچھ ریپورٹ آیا جس میں بولا گیا کہ اسے گولی مارا گیا اس کے بعد یہ گولی سے مرا اس کا باڈی بھی کچھ زہر نے تھا اور ڈوب کے یہ نہیں مرا گولی مارا تھا گیا تھا اس گولی مارنے پہ ہی یہ مر گیا تھا اس کے بعد یہ ڈوب گیا کچھ کچھ لیجنڈ کے مطابقہ دیکھا جائے تو کچھ مچھوڑوں نے اسے اٹھایا تھا تو وہ جندہ تھا کہیں 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 کہ جب اس کا اٹرکشی ہونے کے بعد اس کا پینیس کو کٹ اس کا اتنا بڑا پینیس تھا اتنا مجبود پینیس تھا کہ اسے آج بھی رشیہ کا میوزیم میں اس کا پینیس 13 انچ کا پینیس رکھا ہوا ہے تو اس کا جندگی کے بارے میں بہت زیادہ کانٹروفرسی ہے لیکن اس نے کچھ کچھ پریڈکشن کیا تھا وہ صحیح تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا راجہ کا محل میں جب آتا ہے اور جو راجہ کا جو اترہ دھکاری جو لڑکا ہوتا ہے اس کو جب علاج کرتا ہے تو بولتا ہے کہ آج سے آپ کا لڑکا اور میرا جندگی اٹیچ ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں اگر مر جاتا ہوں تو آپ کو لڑکا بھی جاند ان کا مہمان نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آپ کا پورا فیملی بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا فیملی آپ کا درواری لوگ ہی ماریں گے اور کچھ حد تک ایسا ہی ہوتا ہے اب ادھر پر اگر آپ بات مان لیا جائے کہ یہ بولا تھا کہ میرا مرنے کے بعد آپ کا بیٹر بھی مر جائے گا آپ کا پورا فیملی ختم ہو جائے گا یہ تو بات صحیح ہو گیا تو آپ لوگ مان سکتے کہ یہ پریڈکشن کرتا تھا یہ کچھ کو صحیح میں کچھ فیوچر کا بارے میں پتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جتنا بھی ریپورٹ ہے 1920 کا بعد سامنے آیا ہو سکتا ہے کہ اسے فیمز کرنے کے لیے سب کیا گیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو یہ سیکریٹ سوسائیٹی کا ممبر تھا جو سیکریٹ سوسائیٹی جس نے پہلے سے یہ سب پلان کر کے رکھا تھا اور راسپٹین کو ایک مہرہ کے طور پر راج مہل میں گھوسایا تھا کہ ہونے کو بہت بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اسی سب چیز جاننے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا تھا میرا چینل جیتنا جلدی گروہ کرے گا جیتنا جیتنا جیلدی ملٹائز ہوگا تو میں یہ سب چیز سے پیردہ ہٹاؤں گا کہ سچ میں کہ یہ ایسا ایسا بہت سارا انسان ہے جو پردہ کا پیچھے ہم لوگ ہسٹری پڑھیں گے تو کچھ بار ملے گا لیکن ریالیٹی میں کچھ اور تھا تو جی اس کا ریالیٹی آپ کا جا کر دیکھا جائے تو کچھ حد تک کنگز مین میں بھی دکھا ہے لیکن کنگز مین میں بھی پورا نہیں سچائے دکھا ہے اس میں دکھایا ہے کہ آئیلینڈ کا کچھ جنیدار جو چاہتے تھے کہ بریٹین برباد ہو جائے کیونکہ بریٹین لوگ نے آئیلینڈ کو گلام منا کے رکھا تھا تو ان لوگ نے لینین ہو راسپوٹی نے لوگ کو سیٹنگ کر کے رکھا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور رشیہ کو برباد کروں کیونکہ رشیہ گریٹ بریٹین کا لائی بھی تھا اور گریٹ بریٹین کا ہی رہانی کا لڑکی سے سادھی وہ تھا رزار کا تو جو اب یہ بہت سارا کانٹروورسی ہے تو یہ بولا جاتا ہے یہ سیکریٹ سوائیٹی کا میمبر تھا تو یہ سیکریٹ سوائیٹی لوگ جو پلان کر کے رکھے تھے فیوچر میں کیا کیا کریں گے تو یہ اس کا تھرو بلواتے تھے تاکہ لوگ اس کا پر بھروسہ ہو اور لوگ مان لے کہ راسپوٹین جو بولتا ہے سچ بولتا ہے تھانکس وراثنگ فرینڈز جائے ساتھ لائک کر دیئے کامن پر شیئر کر دیئے اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے نیچے کامنٹ سینجھ وطا سکتے کس کبر ویڈیو لاؤں تھانکس وراثنگ فرینڈز